اسے جارہے ہیں سکلا دوستو آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرسن ہے جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرپیس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اس کو اور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کریے کوششن نمبر پیسٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر پیسٹ کا جمبابی اگر آنسر دیجئے رائٹ یا رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بٹائیے نیو یورک رساکہ ہرارے اوٹابا اس پرکار سے آپسن سے ہیں تو سب ہیس کا آنسر کریے بہت اچھے سب ہیس کا آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ہرارے یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جمبابی اگراد دانی ہرارے ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پیسٹ کا آپسن نمبر سی بھی آنکا سیود تہر ہے سب ہیس کا کریکٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہرگوڑ دوستوں تو جمبابی اگر ہم آپسن کی بات کریں سب ہی دھیان سے سنیے گا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں نیو یورک یو ایسے کا نگر ہے یو ایسے کی رائد دانی پوچھی جائے تو یو ایسے کی رائد دانی واسنگٹن ڈی سی ہے لوساکہ جامبی اگراد دانی ہے پوچھا جاتا ہے پریچہ میں جامبی اگراد دانی کیا ہے جامبی اگراد دانی لوساکہ ہے چارہ اپسن کے بارے میاد رکھے امپورٹینٹ ہے پریچہ کی درشتی سے بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر پھشٹ کا اپسن نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا جامبی اگراد دانی لوساکہ ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے کوششن اور یہاں پر پوچھا گیا ہے جامبی جمبابی اگراد دانی کیا ہے جمبابی اگراد دانی ہرارے ہیں جانبابی اگراد دانی ہرارے ہیں جانبابی اگراد دانی ہرارے ہیں بہر کود دوستوں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر سے ہوگا ہرارے اس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے تو ہوتا ہے ان کے نام سے کسے جانے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو ہوتا ہے ان کے نام سے کسے جانے جاتا ہے سبیس کا انصر دیجئے گا آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ انصر کریے جلد باجیم انصر نہیں لینا ہے سرونی نادو بیجا لکشمی پندیت امیر خسرو کبیر داس اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبیس کا انصر دیجئے بہت اچھے اس کا رائٹ انصر آپسن ایمبر سے ہوگا امیر خسرو کو یا آپسن ایمبر سے اس کا رائٹ انصر ہوگا امیر خسرو کو توتہ اندر کے نام سے جانے جاتا ہے سی کریکٹ انصر ہے جس نے بھی کشن نمبر دو کا آپسن نمبر سی بیا ان کا سیود تار ہے سی کریکٹ انصر ہوگا یہ کشن ریل بگ پریقشن پوچھا ہوا کشن ہے اس کے ساتھ دیجئے کی پریقشن پوچھا ہوا ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے بھی ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے بہت اچھے سیس کا رائٹ انصر ہوگا چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا انصر کریے کشن نمبر تین کے لیے سبھی اپسنز کو پڑھ لیجئے سبھی اپسنز کو پڑھ لیجئے ان سر کیا ہوگا؟ بہت اچھے Dr. اس کا رائٹ آنسر دوستوں جس میں بھی لائف سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے والا ایکن کو اپٹیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کو آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے اس پیسل جی کے جی ایس کی کلاس ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا چل یہاں کے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور کے لیے کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کے لیے چل چل اس کا آنسل کیا ہوگا لوگ سباب راس سباب دونوں میں سے کسی بھی سباب میں نہیں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس پرکار سے آپ سنت ہیں تو سبس کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کے لیے بہر گوڈوستان پہری بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا پریچہ میں اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جائے گا پہلے عبیسوات پرستاؤ اور دوسرے عبیسوات پرستاؤ کے بھی کتنا انتہ رہنا چاہیے چھے مہینے کا انتہ رہنا چاہیے کس سنن میں لائے جاتا ہے لوگ سباہ میں یا ساپسے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پور کا اپسے نمبر ایویہ ان کا سہید تر ہے یا ساپسے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا very good بہت اچھے اپسے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا very good دوستوں چل یہ آنگے بڑھتے ہیں good very good دوستوں good اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر ای ہوگا لوگ سباہ کریکٹ آنسر ہوگا yes اس کا آنسر کریے کچھن نمبر 5 کے لیے مہان بھاگان ٹیم کسlya سے سبھن لیکے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریئے پہلے قوشن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریئے جلد باجیم آنسر نہیں دہنا ہے قوشن میں پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے کہوشن میں کوششن میں پوچھا گیا ہے موہن باغان ٹیم کس کے ہل سے سمبندیت ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا اس کا راعت آنسر option number c ہوگا فٹ بول سے yes option number c اس کا راعت آنسر ہوگا موہن باغان ٹیم فٹ بول سے سمبندیت ہے تو اسیس کا راعت آنسر ہے جس نے بھی question number 5 کا option number c دیا ان کا سیوتر ہے فٹ بول correct آنسر ہوگا آپ سبھی جلدی سے بتائیے فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے اور کوششن بھی پوچھا جاتا ہے پریچہ میں فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے سویس کا آنسر کریے بہت اچھے جلدی سے آنسر کریے گا فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا آپ کو بتانی ہے بہت اچھے جیارے ہوتی ہے سیونٹین نہیں ہوتی ہے جیارے ہوتی ہے امپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتری سے پوچھا جاتا ہے بہت اچھے تو اس سے آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سیدیا ان کا سیود تر ہے جس آپسن نمبر سید کا رائٹ آنسر ہوگا مہن باغان ٹیم فٹوال سے سمبندیت ہے سید کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے آپ کو بتانا ہے راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا اس کا آنسر کیا ہوگا سویز کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے سویز کا آنسر کریے گا راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہر گوڑ دوستو گوڑ ماتمہ گانڈی طباس چندبوست جوال لال نہروب نن عبدی جن میں سے کوئی نہیں اس کا آنسر آپ سا مہار بھی ہوگا سواس چند موس یہاں آپسنمبر بھیس کا رائٹ آنسر ہوگا راجہ راموہ رائ lleguge دودھ سواس چند بوس نے کہا تھا بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے لئے توششونی مبار سکس کا آپ سن امر بی بی انکہ سے اٹھتا رہے وز احمق سوو کاریٹ آنسر ہوگا سواس چند بوس کریکٹ آنسر ہوگا بری گوڑ بہت اچھے بھی کریکٹ آنسر اس کا بری گوڑ دوستوں گوڑ چلے اگر پٹھتے ہیں اس کا آنسر کرئیے سب ہی جلدی سانسر کرئیے اگر پوچھا جائے پریچھان بکرم سمبت کو کس نے سنو کیا تھا چند گفت دوتی نے بکرم سمبت کو سنو کیا تھا ابھی آپ کو بتانا ہے بکرم سمبت کب سنوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا ستاون عیسیٰ پور سی کریکٹ آنسر ہوگا آپس نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بکرم سمبت ستاون عیسیٰ پور سنوئی تھی تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سی ون کا آپس نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا پہلے کوششن کو پڑھئے کوششن میں پوچھا گیا ہے بکرم سمبت کب شروع ہوئی تھی ستاون عیسا پور آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر سیوین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے بہت اچھے دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے راشتی رسانک پریوک سالہ کہاں پرستے تھے اس کا آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے راشتی رسانک پریوک سالہ کہاں پرستے تھے سبیس کا آنسر کریے گا بہت اچھے گوڈ سبیس کا آنسر کریے گا بیرگوڑ دوستوں دیرہ دون لکھنو پڑے یا پھر ہیدر آباد اس پرکار سے آپسن سے اس کا راحت آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پڑے میں اس کا راحت آنسر ہوگا راستی رسانیک پریوک سالا پڑے مستد ہے تو سیز کا راحت آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر آٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہود تار ہے مہراشت کے پڑے مستد ہے سیز کا راحت آنسر ہوگا لیکن آپ کا ٹارگیٹ رہے گا ٹارگیٹ پلس کا ٹارگیٹ ہے تو کلاس قتم ہونے کے بعد سبھی لوگ اس کو جرود ستائیے 55 میں آپ کے کتنے گشن رائے نکلے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا پوڑے کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کشن نمبر 9 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو اچھے سے پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں رہنا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے ڈا کل کٹا کرومو سوم پستگ کس نے لکھی ہے رائٹ آنسر اس کا کیا ہوگا کریکٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا ہمتاب گوست نے ڈا کل کٹا کرومو سوم پستگ لکھی ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر 9 کا آپسن ایمبر سی دیا ان کا سیودتر ہے ولی گوڑ دوستم سی کریکٹ آنسر ہے کل سنڈے ہے کل صبح دس بجے میراثن کلاس ہوگی سب ہی لوگ ٹائم یاد رکھے گا صبح دس بجے لائف سیسن میں جرور جڑیے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے پورا پاس آرکال میں آدمانوں کے منورنجن کے سادن کیا تھے چلیے اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر ٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے گا پورا پاس آرکال میں آدمانوں کے منورنجن کے سادن کیا تھے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی آنسر نہیں دینا ہے سکار جوہ سنگیت گوڑ سواری اس پرکار سے آنسر ہیں تو سویس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سکار یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا پرہا پاسار کال میں آدھ ایمانوں کے منورنجن کا سادھن سکار تھا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر ٹین کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یاس آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سکار کریکٹ آنسر ہے اس کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارک لیے بس سے موسم بگیان دبست کب منایا جاتا ہے سبیس کا آنسر دیجئے گا بس سے موسم بگیان دبست کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیس مارچ کو اس پرکار ساپسن سے تو سبیس کا آنسر کریے گا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا تیز مارچ کو اس آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا پرتی برس تیز مارچ کو جس نے بھی کوششن نمبر گیارہ کا آپ سے نمبر سیدھیا ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا جب سے سمبندت کوششن پر اچھا ہم پوچھا جاتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ہر سپٹ میں ایک کوششن یہاں سے بنتا ہے جرور بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے بائیولجی سمبند کوششن ہے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے آپ کو بتانا ہے ہمارے سریر میں پت رس کہاں پر پیدا ہوتا ہے سویس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بارک لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ہمارے سریر میں پت رس کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ٹونٹی فور کا آپسن کو پڑھ لی جائے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجیم آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لیبر میں ہمارے سریر میں پت رس کا نرمان دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے اس کا آنسر بتائیے نالندہ بس ودعال ہے کس کے لیے پرسید تھا سبھی اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نالندہ بس ودعال ہے کس کے لیے بس پرسید تھا اس کا آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر تھرٹین کا سبھی آنسر دیجئے رائٹ ہا رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہت دھرم درسن کے لیے آپسن نمبر سی کا رائٹ آنسر ہوگا نالندہ بس ودعال ہے بہت دھرم درسن کے لیے پرسید تھا تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی گوشن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر سی بیا ان کا سیود تر ہے آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت دوستہ گوڈ چلی ہاں گے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پوٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پوٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر بتایے گوشن نمبر پوٹین کے لیے ساپ پوائنٹ تین پرسینٹ ہے تو Oczywiście کا رائع آنسر ہے جسا편ے بھی کوششن نمبر پھوٹین کا آپ سے نمبر ڈی بھی آنکا سیوت تھا ہے یا آپ سے نمبر ڈیس کا رائع آنسر ہوگا Very Good ڈی کریکٹakk آنسر ہے اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پoupe Vibe سبھی آنسر کریے کوششن نمبر پپрезین کی لیے بدس ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرتھم گورنر کون تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد یان سے کریے جلد باجی میں آنسر نہیں لینا ہے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو یا پھر جو ایکشٹر فیکٹ بتائی جاتے ہیں اسے بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے بیٹس ایشٹ انڈیا کمپنی کا برثم گورنر کون تھا ایک 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 ا جا سکتا ہے پرکک اُرجا میں ہوں ارزمائumbers میں تھโ چbo س spectر کا انسر ہو گا ٹپ سب ہیمہیں تو اثر یئے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہر گود دوستہ آنسر سب ہی لوگ جیجئے نیرائٹ اور ہوں گا آپ کو کھان سے کرئے گا بہت اچھے میعściین کورجا کو کس میں بدلہ جاسکتا ہے اس کا ہ آنسر ہنٹ بڑی ہوگا به ارزمائesi انس بھی میں نہ ساپ نیمبر اسمہ کو رائٹ آنسر مڈ ا devengar ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 16 کا آپ سے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے گوڑ ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا انہوں سب ہی میں چل یہ آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڑ دوستان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے پہلے کوششن کو پڑھیا اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اچھا کوششن ہے آدھنک دیو نانگری لپی کا پرات چینٹم روپ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے سیما بیری گوڑ ہمیں بہت اچھے آپ کے رائٹ آنسر ہیں سب ہی اس کا آنسر دیجئے گا گوڑ آروسی رنکو ایم گوٹم آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 17 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آدھنک دیو نانگری لپی کا پرات چینٹم روپ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوٹ ویڈیو پرانسی آپ سے ایک آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں کومل گوڑ بسال گوڑ آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں مراج آر ایس پوجہ مسکان سب ہی کریکٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا برامی بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا پائر گرل ہی پی آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہے کیرتی ترسہ سونی رنگ کو آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں بیس کا رائٹ آنسر ہوگا تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا آدھنک دیو نانگری لپی کا پرات چینٹم روپ برامی ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 17 کا آپ سے نمبر بھی دیا انکا سیوٹ تر ہے یا ساب سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڑ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڑ دوستان گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن کا آنسر دیجئے گا کانچ کا رنگ نیلا کون پردان کرتا ہے کس کی وجہ سے کانچ کا رنگ نیلا ہوتا ہے کوبالٹ آکسائیڈ کاپر آکسائیڈ آئرن آکسائیڈ کیا پھر نکل آکسائیڈ اس پرکار سے آپسنس ہیں سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے آپسنس کو پڑھئے اس کے بعد آنسر دیجئے گا جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے بیری گوڑ دوستان گوڑ سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن اس پرکار ہے کانچ کا رنگ نیلا کون پردان کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوبالٹ آکسائیڈ کاپر آکسائیڈ نکل آکسائیڈ بی کرنسر نہیں ہوگا کوپر آکسائیڈ کرنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کوبالٹ یس option number A اس کا right answer ہوگا colbalt oxide correct answer ہوگا دوستوں اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بہت سی پریقشاں پوچھا ہوا question ہے important ہے very good option number A correct answer ہوگا olk oxide correct answer ہے B correct answer نہیں ہوگا yes اس کا answer کریے question number 19 کے لیے جگرنات مندر کہاں پر ہے سب اس کا answer کریے گا جگرنات مندر کہاں پر ہے اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر نانٹین کا ایس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے آپ کو بتانا ہے بھیم بیٹکا کس کے لیے پر صد ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بھیم بیٹکا کس کے لیے پر صد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھیم بیٹکا کس کے لیے پر صد ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے سب ہی آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بہرکو دوستو دیکھیں اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا A correct answer ہوں گا اس کا crossing correct answer نہیں होگا option number A correct answer ہے بیم بیٹ کا گفاؤں کے السیلشتر کے لیے پرسیدہ option number A اس کا right answer ہوگا yes option number A correct answer ہے اب دوسرا question پوچھ سکتے ہیں بیم بیٹ کا کی گفانے کہاں پر ہیں یہ بھی question پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مرد بردیس میں ہیں کہاں پر ہیں مرد بردیس میں ہیں بہت اچھے جیس نےlovی question number 20 ka option number A سے نیگا ان کا سیعودتر ہے very good بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہر کٹ دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 کے لیے مس گن لیک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے گا مس گن لیک کہاں پر ہے سوویہ سنگ USA Kenya Canada اس پرکار سب آنسر ہیں سبیت کا آنسر کریے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے مس گن لیک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا USA میں یاس آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا مس گن لیک USA مستید ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر کہاں اس کا آپسہ نمبر بھی بھی ان کا صحیح اتتا رہے یاس آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا USA کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہر گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہر گوڈ دوستوں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے آپ کو بتانا ہے نمی میں سے کون بھارت کے محصور سینائی بادک ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون بھارت کے محصور سینائی بادک ہیں گوڑی ایمنگ سبیت کا آنسر کریے پتائیے کوششن نمبر بائیس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ انسر آپسہ نمبر اے ہوگا بسم اللہ کھان یا سابسہ نمبر اس کا رائٹ انسر ہوگا بسم اللہ کھان بارک کے مصور سینائی بادک ہیں جس نے بھی گششن نمبر بائیس کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے یا سابسہ نمبر اس کا رائٹ انسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کس ملیالم مہینے منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پہلی بات تو یاد رکھئے پریکشہ میں کس رات سے سمبن دیتا ہے اور ملیالم کے کس مہینے منایا جاتا ہے چنگم مہینے منایا جاتا ہے ملیالم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے چنگم اسی مہینے میں اوڑم منایا جاتا ہے کیرل میں تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تیس کا آپ سے نمبر ایدیان کا سیود تر ہے جس آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا چنگم کریکٹ آنسر ہے اس کا بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے پہلے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد بادی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے نمی میں سے کون سا ہے صحیح سمیلت نہیں ہے یہ چارہ آپ کو آنسر دیئے گئے ہیں رامیسرم، تمیل نادو، دوارکہ گجرات، سارنات بیہار، مہاکال مندر، مد پردیس اس پرکار سے آنسر سے ان میں سے کون سا آنسر صحیح سمیلت نہیں ہے اس کا آنسر کیا ہوگا یس اس کا آنسر 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 سے ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے سارنات کہاں پر ہے اتر پردیس میں ہے باقی آپ لوگ یاد رکھئے گا رامیسرم، تمیل نادو میں ہے دوارکہ گجرات میں ہے مہاکال مندر، مد پردیس میں ہے اور سارنات آنسر پردیس میں ہے تو سیس کا آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی فور کا آنسر نمبر سیریا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر چیز کا رائل آنسر ہوگا بیارگر دوستوں اس کا آنسر کریے کسچن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے کسچن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے باہرمی پنچ برسی男 نا کا مکدیس کیا تھا اس کا رائل آنسر کیا ہوگا رکھیں جو پانچ میں باہرمی پنچ برسی男 نا تھی یہ بھارک کی انتیم پنچ برسی男 نا تھی کب شروع ہوئی تھی لی تھی بھارت کی انتیم پنچ برسی ہو جنا تھی اس کا مکدے صاحب سے پوچھا گیا ہے بارمی پنچ برسی ہو جنا کا مکدے کیا تھا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپ کو نمبر سی ہوگا تیب ریٹ کاؤ اور ادھک سماع بیتی بکاست سیس کا رائٹ آنسر ہوگا یاس آف سن آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 25 کو آپس نمبر سی بھی ہنکا سیوت تر ہے یاس آف سن آنسر کیس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا مکھتا کے سنگ کو پروابط کرتا ہے اس پرکار سے آپسنس ہیں سب ہی اس کا آنسر کریے very good دوستوں اس کا رات آنسر option number d ہوگا مکتا برین کو پربابید کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کریے جہن دھرم کے تیس میں تیر تھانکر کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے تیس میں تیر تھانکر کون تھے اگر پوچھا جائے جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے ریساب دیو کون ریساب دیو جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر تھے اور چوبیس میں تیر تھانکر جہن دھرم کے مہا بیر سوامی تھے یہاں پر پوچھا گیا جہن دھرم کے تیس میں تیر تھانکر تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا پار سنات سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یہاں ساپسن ہمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے گوڑی ایمننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہت اچھے بہت دوستان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھیے اس کے بعد یہ آنسر کریے بتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دورگاہ پر کس رائج میں اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اس کا آنسر دیجیے گا بیری گوڑ دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر یہ ہوگا بیسٹ بنگول میں یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا دورگاب اور بیسٹ بنگول میں ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کا آپسہ نمبر بیری آنکہ سید تار ہے یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بیسٹ بنگول کریکٹ آنسر ہے بیری گوڑ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے question number 29 کے لیے question number 29 کے لیے پہلے question کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ answer کرئے جلد باجی میں answer نہیں دینا ہے question کو پڑھئے اس کے بعد یہ answer کرئے بارت برس کے لیے انڈیا سبت گھپریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا question number 29 کے لیے answer کرئے گا بہت اچھے good very good سبیس answer کرئے گا مگستنیر correct answer نہیں ہوگا مگستنیر correct answer نہیں ہوگا میگستنیر اس نے انڈکا نامک پستگ لکھی تھی وہ پستگ الگ بات ہے آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت کے لیے انڈیا سبت گھپریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا یونانی رادو تھا میگستنیر اور یہ چند گپتمور کے دربار میں آیا تھا اس نے انڈکا نامک پستگ لکھی تھی یہ الگ question ہے چلی اس کا answer کرئے گا بہت اچھے جیچے اس کا right answer option number a ہوگا yes option number a correct answer ہوگا a correct answer ہوگا yes option number a correct answer ہوگا Greece کا ایک اتیاز کار تھا hierodotus اس نے بھارت کے لیے انڈیا سبت کا سب سے پہلے پریوگ کیا تھا option number a correct answer ہوگا hierodotus correct answer ہے اس کا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں hierodotus کون تھا Greece کا ایک پترکار تھا sorry اتیاز کار تھا آپ لوگ یاد رکھے گا اتیاز کار تھا کہاں کا Greece کا اس نے سب سے پہلے بھارت کے لیے انڈیا سبت کا پریوگ کیا تھا hierodotus بہت اچھے جس نے بھی question number 29 کا option number hierodotus correct answer ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں very good دوستوں اب اس کا answer کریے question number 30 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے بائیو سینہ دباس کم منایا جاتا ہے سبھی اس کا answer کریے گا بائیو سینہ دباس کم منایا جاتا ہے بہت اچھے دیکھئے آج کی گلاس میں 55 question discuss کریں گے آپ کا target ہے 45 plus کا اس کا right answer option number 8 ہوگا 8 October کو yes option number 8 اس کا right answer ہوگا 8 October کو pretty verse بارتی بائیو سینہ دباس مناتے ہیں option number 8 اس کا right answer ہوگا 8 October correct answer ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں very good دوستوں بہت اچھے good اس کا answer کریے question number 31 کے لیے sorry تمیل کا گورپ گرنٹ جیبک چنٹا مڑی کس سے سمبن دیتا ہے سبھی جلدی سے answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی جلدی سے answer کریے گا آپ کو بتانا ہے تمیل کا گورپ گرنٹ جیبک چنٹا مڑی کس دم سے سمبن دیتا ہے جین بہت ہندو یا پھر عیسائی اس پرکار ساپسن سے ہیں بہت اچھے اس کا right answer option number 8 ہوگا جین دم سے یا ساپسن number 8 اس کا right answer ہوگا اے correct answer ہوگا اس کا تو سبھی لوگ یاد رکھے گا بہت اچھے سبھی نے لگ بھگ right answer دیا very good دوستوں option number 8 کا right answer ہے تمیل کا گورپ گرنٹ جیبک چنٹا مڑی جین دم سے سمبن دیتا ہے option number 8 کا right answer ہے very good دوستوں very good اب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے اس کا right answer بتائیے لن منپلめ تھے کس انگریج نے سب سے پہلے واغود گیتہ کا انگریجی منوات کیا تھا اس کا right answer آپ کو بتانا ہے سبھی جلدیس answer کریے question number 32 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کس انگریج نے سب سے پہلے واغود گیتہ کا انگریجی منوات کیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا answer کریے گا anatomy bear good دوستوں तیکھے اس کا right answer option number 17 بھی ہوگا b correct answer ہوگا اس کا دوستوں یا آپسہ نمبر 20 کا رات آنسر ہے چارلس بلکنز نے سب سے پہلے واغوات گھیتہ کا انگریجی منظات کیا تھا تو 20 کا رات آنسر ہوگا چارلس بلکنز بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 32 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیوت تار ہے یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا گوڑ اگر آپ کے قوششن غلط ہو رہی ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے اس کا راٹی آنسٹری آپسی نمبر بھی ہوگا اب اس کا آنسٹر کریے اینٹر آنسٹری آتر بھومی دبست کر منایا جاتا ہے اینٹر نیشنال ویٹ لینڈ给 کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا راٹی آنسٹر کیا ہوگا سبھی جلدیس آنسٹر کرویے habis nego 33 کے لئے بتائیے اس کا راٹی آنسٹر کیا ہوگا اس کا راٹی آنسٹر مíd ہوگا دو فروری کو اورس آنسٹری آتر بھومی دبست کریں آئے جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 33 کا آپسے نمبر بی بیا ان کا سیوتر ہے یا آپسے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے کس بید میں سنگیت کا وردن ہے آپ کو بتانا ہے کس بید میں سنگیت کا وردن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے تھرٹی ایٹ میں تھرٹی ایٹ کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کے لیے آپ لوگ ڈیلی سیسن کو جوان کیجئے گا سبھی اس کا آنسر کریے بیری گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسے نمبر سیس سامبیت یا آپسے نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سنگیت کا وردن سامبیت میں ملتا ہے تو اس سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 34 کا آپسے نمبر سیس ان کا سیتہر ہے یا آپ سے نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگاGues Bianche سام ویٹ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریڈہے QUESTION نمبر 35 کے لئے برطمانوے بھارتی سمدان میں کتنی انسوچیاں ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا سبی جلدی سے آنسر کرییے Q38 کے لئے آپ کو بتانا ہے Fay 2021 who is heос lo quais کسی definitive برتمان میں بھارتی سمدان میں کتنی انسوچیاں ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا بارے اس آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے برتمان میں بھارتی سمدان میں بارے انسوچیاں ہیں تو اسید کا رائٹ آنسر ہوگا جب بھارتی سمدان بناتا اس سمیں آٹھ انسوچیاں تھیں کتنی انسوچیاں تھیں آٹھ انسوچیاں تھیں لیکن برتمان میں بھارتی سمدان میں بارے انسوچیاں ہیں اسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کیلئے آپ کو بتانا ہے گڑوالی کس راج کا پوک ڈانس ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گڑوالی کس راج کا لوگ نردتی ہے گڑوالی اترہ گھنڈ کا پوک ڈانس ہے 36 کا آفتر نمبر ایڈیا آنکا اچھے گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کیلئے بتائیں اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پہلے کسچن کو بڑھئے گا نم نم ایسے کسے دوتی اصوک کہا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نم نم ایسے کسے دوتی اصوک کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈ ہوگا ہرس بردن کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے پریچھا میں نم نم ایسے کسے دوتی اصوک کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہرس بردن بہت اچھے یہ کوششن نمبر 37 ہے کوششن نمبر 37 کا آپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہوگا بہت دوستان چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے ちは صحت پر نیرورت آپ کو بتانا ہے तر بہت د Sherman ستانتہ کے سمائے بھارت کی لگبھاء 55% جانسxton کیا کس پر نیرورت تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کرسی، سیوہ، بے نرمہاد یا پھر کھنن اس پرکار سے آپسنز ہیں اب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا دوستان آنسر سبی لوگ دیجئے اچھا ہے نے اپنی آتمکتھا سوہم لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اتیاز سے سمبندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے الگ الگ کر کے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے تو سبیس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے وائے مغل ساسا کون تھے جنہوں نے اپنی آتمکتھا سوہم لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر انہوں نے اپنی آدم قطعہ سہم لکھی ہے تو آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسہ نمبر ان کا صحیح تر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ دوستان گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیے پہلے کوششن کو پڑھئے گا بردن بانس کی رات دانی سبھی اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بردن بانس کی رات دانی سبھی آنسر کیا ہوگا سبھی آپسنز کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے اور جلدی سے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ سے پوچھا گیا ہے وردن ونس کی رات دانی تھانیسور برتمان میں کس راج میں ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا ہریانڈا میں yes option number 20 کا رائٹ آنسر ہے B correct answer ہے ہریانڈا correct answer ہوگا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے گا اگر پوچھا جائے ورتمان میں تھانیسور کہاں پر ہے ہریانڈا میں ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اب دیکھئے گا تھانیسور وردن ونس کی رات دانی تھی کس کی رات دانی تھی وردن ونس کی رات دانی تھی لیکن سبھی دانس سے سنیے گا ہر سو بردن نے وردن ونس کی رات دانی تھانیسور سے کننوج استانتریت کی تھی اب پوچھ سکتے ہیں کننوج کہاں پر ہے برتمان میں کننوج برتمان میں اتب دیس میں ہے گنگا ندھی کنارے بسا ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا رات آنسر آپس نمبر بھی ہوگا ہریانڈا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا گوڑ بہت گوڑ دوستان اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر پوٹی بان کے لیے سبھی اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر پوٹی بان کے لیے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پندہ سا ستر میں امرے سر کی ستھاپنا کس نے کی تھی امرے سر پنجاب کا ایک نگار ہے سوڑ مندر اسے کے دم سے سمبندید ہے اور یہ امرے سر میں ہے آپ کو بتانا ہے امرے سر کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس کا رات آنسر آپس نمبر بھی ہوگا گروہ رانداز نے آپس نمبر بھی اس کا رات آنسر ہوگا گروہ رانداز نے امرے سر کی ستھاپنا کی تھی کب کی تھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں پندہ سا ستر میں چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر بیالیس کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے اگر کو شکنمبر�� میں ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے جو پھول کے کادر میں ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہ کا آنسر کیا اسیس کا آنسر ہوگا اسیس کا آنسر کیا یہ کارپیل کیا کہا جاتا ہے اسیس کا آنسر ہوں 망یلی کے لئے ان کا سی Commonwealth ہدا کرنا آنسر کے لئے بنگال کا کون سا سا سک ہر سبردن کے سمکالین تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بنگال کا کون سا سا سک ہر سبردن کے سمکالین تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سسانک دروپسین پلکیس اندوتی یا پھر واسکر برما اس پرکار سے آپسنس ہیں سبیس کا آنسر کریے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بنگال کا کون سا ساسک ہر سبردن کے سمکالین تھا پہلے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد با جیم آنسر نہیں دینا پولکیسن دوتی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا پولکیسن دوتی انہوں نے ہر سبردن کو ارائیا تھا لیکن یہ بنگال کے ساسک نہیں تھے پہلے کوششن کو پڑھئے دیانسر اس کے بعد یہ آنسر دیجئے آپ سے بنگال کے ساسک پوچھے گئے ہیں اگل کریے ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 43 کا آپ سے نمبر ایریا انکہ سیوتر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے سبھی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے موت터 بان کی بیٹری میں کون سا اسیٹ پروک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا موٹر بان کی بیٹری میں کس ایسٹ کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر یہ ہوگا ایسٹو ایسو پور کا سلفیورک ایسٹ کا کیمکل فرمولا ہوتا ہے ایسٹو ایسو پور اس کا پریوگ موٹر بان کی بیٹری ہمیں کیا جاتا ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے باردولی ستیا گرے نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں ہوا تھا نیترت تو کس نے کیا تھا یہ پوچھا گیا ہے اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے یہ جو باردولی ستیا گرے کب ہوا تھا انیس ستھائیس میں ہوا تھا نیترت تو کیا تھا بھلا بھائی پٹیل نے اس اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 45 کا اپسن نمبر سیریا ان کا سیوت تار ہے اس اپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڑ دوستان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے یوروپ کے کس دیس کو لگو یوروپ کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کوششن نمبر 46 ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے یوروپ کے کس دیس کو لگو یوروپ کہتے ہیں سبیت کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ سنس کو پڑھیا اس کے بعد آنسر کریے جلد بازی میں آنسر نہیں دھنائے سب اس کا آنسر کریے گا بیری گ hot دوستوں دیکھیں اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا فرانس کا آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہوگا فرانس کرریکٹ آنسر ہوگا فرانس کو لگو ایوروپ بھی کہا جاتا ہے اس کا آنسر ہے اس سے آپ لوگ یاد رکھیں کہا Serge کو آپسن نمبر اے کرریکٹ آنسر ہوگا فرانس کی رات دانی پوچھی جاتی ہے فرانس کی رات دانی پیرس ہے پیرس سین ندیک کنارے بسا ہے ایسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے جس نے بھی کوششن نمبر 46 کا آپسن نمبر ایڈیا انکہ سہی اتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے آپ کو بتانا ہے بارتی سمدان کا کون سانوچھید رول آب لاؤ سے سمبندیت ہے اب اس کا آنسر کریے گا بارتی سمدان کا کون سانوچھید رول آب لاؤ سے سمبندیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آٹکل 14 آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے جو آٹکل 14 ہے رول آب لاؤ کا بستر تلیق کرتا ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا گوڑ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے جنگو کس میر میں کیسر کھیتی کے لیے نم نمیسے کون سا اس تھان پر سدھ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت میں سب سے ادھے کیسر کی کھیتی کہاں پر ہوتی ہے کیسر کا اتفادن کہاں پر ہوتا ہے جمو کس میر میں ہوتا ہے اور اگر پوچھا جائے جمو کس میر میں کیسر کھیتی کے لیے کون سا اس تھان پر سدھ ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا پمپور یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا ساپسا نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا پمپور کریکٹ آنسر ہے بہری گوڑ بہت اچھے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر پورٹی نائن کے لیے آپ کو بتانا ہے کس دیس کا پرچین نام فار موسا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہے کہ فار موسا ہے یہ کوششن پوچھا ہوا کوششن ہے اس ایسی کی بہت سی پریچھام پوچھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آر آر بی کی بھی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایران ایراک تائیوان یا پھر میہمار اس پرکار سے آپسن سے ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تائیوان یا ساپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا تائیوان کا پرچین نام فار موسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پورٹی نائن کا آپسن نمبر سی بھی ان کا سی اتر ہے یا ساپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے بھارت میں نوٹ بندی کا ہوئی تھی نوٹ بندی کو بمدری کرد بھی کہا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں نوٹ بندی کب ہوئی تھی نمد میں سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آٹھ نومبر دوزار سولہ میں آٹھ نومبر دوزار سولہ میں ہوئی تھی نوٹ بندی تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا سترہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا ناٹھارہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفسر نمبر اے ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آفسر نمبر اے دیا ان کا سیود تار ہے آٹھ نومبر دو جار سولے میں ہوئی تھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی بن کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی بن کے لیے تقلا مکان مرستل مکھتاک استیس میں استید ہے سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تقلا مکان مرستل مکھتا کس دیس میں استعد ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سویس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر یہ ہوگا چائنہ یا سویس کا آنسر ہے مکھتا چائنہ میں استعد ہے تقلا مکان مرستل دیس کا آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے آپ کو بتانا ہے میامار کی کرنسی کرنا سویس کا آنسر کریے بتائیے دوستہ میامار کی کرنسی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا آت آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڑ میاں مار کی کرنسی کیا تھا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا دی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا آت اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تریپن کے لیے نم نمیہ سے کس روگ میں رکت کا تھککہ نہیں جمتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے نم نمیسے کس روگ میں رکت کا تھککہ نہیں جمتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا ہیمو پیلیا اپسن نمبر اے ہوگا ہیمو پیلیا میں رکت کا تھککہ نہیں جمتا ہے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 53 کا اپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح اتر ہے اب دیکھے گا جو ہیموپیلیا روگ ہے یہ جینیٹک ڈیجیز ہے انبانسک روگ ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں چار آپسن آپ کو دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون سا ایک انبانسک روگ ہے جینیٹک ڈیجیز ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ہیموپیلیا ہیموپیلیا میں کیا ہوتا ہے رکت کا تھککہ نہیں جمتا ہے اس کا انسر کریے گا ریپریج ریٹر میں کون سا گیس درپ کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے ریپریج ریٹر میں جس گیس درپ کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا ریٹ آنسر بتائیے گوڈ بہت اچھے رکھے اس کا ریٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا امونیا اپسن نمبر اے ہوگا ریپریج ریٹر میں امونیا گیس درپ کا پریوک کیا جاتا ہے اپس نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا امونیا کا کیمکل فارمولا پریچھا پوچھا جاتا ہے این ایس تھری کیا این ایس تھری کیمکل فارمولا ہوتا ہے رسانک سوطر ہوتا ہے امونیا کا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے آنسر ہے بھارت کے کس پڑوسی دیس کو لینڈ آب تا تھنڈر ڈرائگن کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس پڑوسی دیس کو لینڈ آب تا تھنڈر ڈرائگن کہتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا برما نیپال بانگلہ دیس یا پھر بھوٹان اس پرکار سے آپسنز ہیں آپسنز کو پڑھ لیجئے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے بہت اچھے اس کا آنسر آب تا تھنڈر ڈرائگن کہا جاتا ہے تو ڈیس کا آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا صحیح تہر ہے بہت اچھے بہت دوستان چلیے دوستان آج کی کلاس میں انہیں جی کے کے 55 امپورٹین کسٹن اس کا سکی ہے بیت ایکشٹر افیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کسٹن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کیجئے ویل آئکن کو پیس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی فکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کو آٹھ بجے سپیسل جی کے جی ایس کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح سبھی دیان سے سنیے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح دس بجے میراتن کلاس ہوگی جوائن کیجئے بکوز کل سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو میراتن کلاس ہوتی ہے تو ٹائم کو یاد رکھے گا بہت اچھے بہت اچھے پسند آئے لائک کیجئے شر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی فکیسن آپ تک پہنچ سکیں بہت اچھے چلیئے